اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم گیس جتنی بھی ہیں ہمارے پاس نیٹروجن ایئر اکسیجن ان کے لیے جب پراپریٹی ٹیبلز ہیں ہمارے پاس تو ایکویشن ان کے لیے نکالنے کی کیا ضرور ہے دوستو یہ جو ٹیبلز اور چارٹس ہیں جب ہم پریکٹیکل کیسے میں کوئی ڈیزائن کرنے لگتے ہیں جب ایک پرامیٹر دس دس پندرہ پردہ مطلبہ چینج ہوتا ہے اور ہم نے ڈیزائن کو اپٹیمائز کرنا ہوتا ہے تو سم اپٹیموم ویلیوز تو تب یہ ٹ ٹیبلز اور چارٹس کام چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے پاسیبل نہیں ہوتا کہ ہم بار بار ٹیبل اور چارٹس دیکھتے رہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک ریلیشن نکالیں جو مختلف پراپرٹیز کے درمیان ہو اس ریلیشن کو دوستو ہم کہتے ہیں ایکویشن آف سٹیٹ اور یہ ایک ایسی ایکویشن ہوتی ہے چاہیے سیمپل ہو یا کمپلیکس ہو یہ ایک تھرموڈائمک پراپرٹی کو دو تھرموڈائمک پراپرٹیز کے ساتھ ریلیٹ کر تو ہماریٹ سے مصارات کے درموڈائم پراپرٹیز کے ساتھ ریلیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ایکویشن اور سٹیٹ کہیں گے اسی طرح انختلپی کا ریلیشن دیکھنا چاہتے ہیں تمپلیکس کے ساتھ یا انٹرپی کا ریلیشن دیکھنا چاہتے ہیں پراپرٹیز کے درمیان۔ اب یہ تینوں دوستوں یہ ہیں equations of state اب اس میں کوئی آپ کے پاس بندش نہیں ہے کہ آپ نے کون سے تین ویریبل لینے ہیں اب کوئی بھی تین ویریبل کا relation آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یعنی دو ویریبل کو ایک ویریبل کا function declare کروا دیں اور آپ سال کر کے equation نکال لیں اس کا equation of state بھی کہیں گے لیکن جو most common ہے یا جو بڑی popular choice ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ pressure کا temperature volume کے ساتھ کیا relation ہے یا volume کا temperature pressure کے ساتھ کیا relation ہے اس equation کو جب ہم سال کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو result آتا ہے pressure function ہے temperature volume کا وہ آتا ہے P is equal to RT over V یا PV is equal to RT اس کو ہم کہتے ہیں ideal gas law یا ideal gas equation یا ideal gas equation of state تو دوستو یہ equation کیسے آتی ہے ہم اس کو proof کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو میں نے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو equation of state اور ideal gas equation کو جو basic idea وہ clear کر سکو کسی قسم کا کوئی question ہے تو آپ نے گبرانہ نہیں ہے نہ کوئی tension لینی ہے تو please ask in comments I will answer I am available for you دوستو یہ جو equation ہے PV is equal to RT یہ equation دوستو ہمیں pressure volume temperature کا behavior بتاتی ہے gas کا ایک خاص region کے اندر ہے یہ region کونسا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں پہلے ہم یہ جو equation ہے PV is equal to RT یہ proof کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو proof کرنے کیلئے دوستو میں دو لاز کی مدد لیتا ہوں پہلو لا ہے boil zila boil zila یہ کہتا ہے for a fixed mass of a gas at constant temperature वालियम is directly proportional to temperature اس کو آپ equation 1 کہہ دیں اور اس کو آپ 2 کہہ دیں ان دونوں کا آپ combine کر لیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا volume is directly proportional to temperature over pressure تو اس constant of proportionality کو ہٹاتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں equal اور constant لکھنا پڑے گا T over P اب یہ constant دوستو یہاں پہ ہم R سے denote کرتے ہیں T over P اس P کو امیدر لے آتے ہیں PV is equal to RT دوستو یہ یہی equation آگئی جو ہم نے proof کرنے دے تو دوستو ہم نے ideal gas law یا ideal gas equation of state تو ہم نے proof کر اب دوستو جو بھی gas اس pressure volume temperature کے relation کے مطابق چلتی ہے یا اس behavior کو follow کرتی ہے PV is equal to RT کو اس gas کو ہم کہتے ہیں ideal gas اور بہت ساری gas ہیں دوستو ایک خاص region کے اندر اس behavior کو follow کرتی ہیں اب دوستو یہاں پہ P کیا ہے absolute pressure ہے نہ یہ gauge ہے اور نہ atmosphere کا یہ ہے absolute pressure T ہے absolute temperature absolute temperature کا کیا مطلب ہے کہ یہ temperature آپ نے لینا ہے kelvin والے unit میں degree strength integrate میں نہیں لینا نہیں لینا نہیں لینا اور نہ آپ کا کوئی سے غلط ہوگا T absolute temperature ہے V کیا ہے جی دوستو specific volume ہے specific volume کا مطلب یہ ہے کہ یہ volume per unit mass ہے اور R جو ہے یہ ہے general gas constant اب دوستو یہ general gas constant ہے اور اس کی value ہر gas کے لیے different ہوتی ہے تو دوستو یہ بھی shape up بن گیا آپ R کی value کے ہم ہر gas کے لیے یاد کرتے پھریں گے یہ کہاں سے لائیں گے کونہ میں آکے بتائے گا پریشان نہیں ہونا دوستو اس کی value ہم نکال سکتے ہیں R is equal to R U over M اور یہ یہاں پہ جو R U ہے یہ ہے دوستو universal gas constant کیا ہے دوستو universal gas constant اور اس کی value same ہوتی ہے سب gases کے لیے اور M کیا ہے molar mass یا molecular weight of gas اب دوستو molecular weight of gases تو آپ کو یاد ہوں گے نا تو آپ کو ایک general gas constant کی value جو same ہے سب کے لیے وہ آتی ہو اور جو ہے molecular mass اور weight تو آپ کو ویسے ہی آتی ہیں اب R کے value آسانی سے نکال دوگے اور یہ unit ہم باتا ہے kilo joule per kg kelvin اب دوستو مختلف units میں مثال kilo joule per kilomol kelvin kilo pascal meter cube per kilomol kelvin اس میں مختلف values ہیں universal gas constant کیا table آپ میں دیکھ رہے ہیں اس میں ساری values no down ہیں اب problem میں جو بھی system of units استعمال ہو رہا اب اس کے مطابق یہ values جہنک دوستو لکھ سکتے ہیں اب دوستو یہ جو relation ہے pv is equal to rt میں اس کی مختلف شکلیں لکھتا ہوں آپ کے ساتھ اس کے کچھ فارمز وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ جو v ہے یہ specific volume volume per unit mass ہے یہ میں اقویشن میں پوٹ کر دیتا ہوں p specific volume volume پوٹ mass آگیا is equal to rt پوٹ پوٹ equal to mr t ٹھیک ہو گیا دوستو یہ ایک فارم آگئی اس کو میں کہہ دیتا ہوں equation 1 اب ایک اور فارم ہم دوستو دیکھ لیتے ہیں number of moles کا formula ہم نے last video اپنے mole میں discuss کیا تھا دوستو آپ سے request ہے کہ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں number of moles ہوتا ہے mass over molar mass تو اس equation میں آپ mass کی جگہ یہ put کر دیں number of moles into molar mass into rt ٹھیک ہو گیا دوستو اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے universal gas constant over molar mass جنرل gas constant یہاں پہ آپ universal gas constant کھلے سکتے ہیں molar mass into general gas constant یہاں پہ جو MR ہے اس جنرل gas constant تو اس کو آپ لے سکتے ہیں N R U T یہ دوسری فارم آگئی دوستو صحیح ہو گیا دوستو دوستو اسی طرح ہمارے پاس ایک اور term ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں molar specific volume molar specific volume کا یہ مطلب ہے کہ volume اس کو ہم V بار سے نوٹ کر رہے ہیں volume per unit mole of the substance دوستو یعنی جو آپ کے پاس total volume ہے اس کو total number of moles سے divide کر دو تو جو آپ کے پاس آجے گا molar chr یعنی پر unit mole آپ کا volume ہے اور اس کو denote کرتے ہیں دوستو V bar سے اور اس unit m3 per kilomol ٹھیک ہوگیا دوستو اب یہ bar جو اوپر جو V کے اوپر آیا یہ شو کہہ رہا کہ آپ نے per unit mole quantity لئے تو یہ پر دوستو ہم یہ n اگر ادھر لے آئیں نیچے تو یہ volume پر جنٹ mole ہو جائے گا تو ہم اس کو لے سکتے ہیں P V bar is equal to R U T یہ اگر ایکویشن 3 ٹھیک ہوگیا دوستو یہ دوستو یہ تین ایکویشن تھی یہ 1 2 3 یہ میں آپ کے ساتھ دوستو شیئر کر لیں ان کی derive کس تانا کرنا اگر کس ایکویشن کا کوئی question ہے تو please ask I am available for you ایک چیز دوستو رہ گئی اس ایکویشن کو آپ دو states کے لئے لکھ رہے ہیں پی 1 P1 is equal to MR T1 اب دوستو یہاں پر R تو جنرل gas constant رہے گا اور ہم یہاں پر fixed mass consider کر دوسری state پہ دوستو اس کو لکھ دیں P2 V2 is equal to MR T2 ٹھیک ہوگیا دوستو اب ان دونوں کو divide کرنا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں divide کرنے کے لئے P1 V1 over P2 V2 is equal to MR T1 over MR T2 MR سے MR cancel ہو جائے گا تو یہاں سے مرے پاس relation آجے P1 V1 over P2 P2 is equal T1 over T2 اس کا ہم دوستو اس میں بھی لکھ سایتے ہیں P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2 ٹھیک ہوگیا دوستو یہ بھی ایک relation ideal gas کا جو اکثر استعمال ہوتا ہے تو دوستو میں نے آپ سے سارے relation پڑھی ہے یہ valid بھی ہوتی ہے یہ ایسے وقت ضائع کر رہے ہیں ہوا میں تیر مار رہے ہیں تو دوستو خوش خبری ہے اچھی بات ہے یہ ضائع نہیں ہوتی ہے اپلکیبل وضی پریکٹیکل قیسن میں اس کی بڑی ورث ہے ideal gas بڑی مشہور قیسن اور قدر کرتے ہیں لوگ اس کی low pressure اور high temperature کے اوپر دوستو یہ relation ہے p is equal to rho r t pressure کم ہوگا density بھی کم ہوگی اگر temperature زیادہ ہوگا density کم ہوگی کیونکہ اگر density کو دوسری سیٹ پہ لے کے جاؤ t is equal to 1 over rho باقی term جس پہ جائے کے پریکٹیکل انٹریسٹ ہیں جو پریکٹیکل اپلیکی چھتے ہیں دوستو میں نے پوری کوشش کی کہ یہ ایڈیل گیس ایڈیل گیس ایکویشن ایکویشن او سٹیٹ کا گنسیپ اور اس کی مختلف فارمز کو ڈرائیو کر کے آپ اچھی طریقے سمجھا سمجھا کسی 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 کوئی کوئی چینل تو پلیز آسک این کمیر تھنک یو گوڈ بائی